منڈی جلہ کے لنگوان گاؤں کے لیے آخر کب ایمبولنس روڈ نکلے گا اور کب یوہوں کی پیٹ کا بوجہ اترے گا اس کا جباب نہ تو راج نیتہ دے پا رہے ہیں اور نہ ہی ستانی پرتینی دھی پرشاشن تو بس فائلوں میں ہی الجا ہے جبکہ یہاں ایمبولنس روڈ کے آبھاو میں دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے ویسے تو جبندر نرک علاقے میں سڑکوں کا جال بچا ہے لیکن لنگوان گاؤں کی دلت بستی آج بھی ایمبولنس روڈ کی رہت تاک رہی ہے سڑک گاؤں تک پہنچنے کا ماملہ کئی بار گونجا ہے لیکن سڑک کاغزوں میں ہی نکلتی رہی ہے راز نیتاؤں نے گھوشنائیں کی بجٹ دینے کی بات کی لیکن دھراتل پر ابھی تک کچھ نہیں ہو پایا ہے تاجے ماملے کی بات کریں تو لنگوان گاؤں میں چھت سے گر کر گمبھی روپ سے چھوٹ ہوئے ایک ویکتی کو سڑک پہنچانے کے لیے یواؤں کو چار پائی کا سہرہ لینا پڑا لوگ ڈاؤن میں گھر آئے یوک نے ویکتی کو سمیں رہتے سڑک تک پہنچا کر ایمبولنس سے اسپطال پہنچا کر اس کی جان بچائی ہے اگر لوگ ڈاؤن نہ لگا ہوتا تو چار پائی اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ملتا ستانی گرامینوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے لیے ایمبولنس روڈ بہت جروری ہے اس کے لیے پی ڈابلڈی محکمے سے سروے بھی کیے گئے ہیں لیکن ایک ویکتی کی آپتی سے سب رکا ہے حالانکہ گرامینوں کا آروف ہے کہ جمین سرکاری ہونے کے باوجود گاؤں تک سڑک نہیں پہنچ پا رہی ہے ستانی گرامینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار انہوں نے اس وشے پر لوگوں سے بات کی ہے کہ جل سے جل سڑک نکالی جائے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو پایا ہے انہوں نے سرکار و پرشاشن سے مانگ کی کہ لنگوان کے لیے ایمبولنس روڈ نکالا جائے ہمارے سمس گاؤں میں سب سے زیادہ سمس ہے کہ جو بجورگ ہوئے رہا ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ چار پائے میں اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے کوئی رب ایمبولنس روڈا نہیں ہے اور ایمبولنس کے لیے ہم نے روڈ کے لیے ہم نے کئی بار میں سرکار سے بھی ڈیمانڈ کری ابھی تاجہ تاجی جو ہے اس میں ابھی اپلکیس نے بھی گئے ہوئی ہے ڈی سی مکہ منتری سے اور سب ہی جگہ کری ہے لیکن پھر بھی کوئی کاربائی نہیں ہو رہی ہے ابھی تاجی نیوز ہوئی ہے دو تین دن پہلے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ابھی ایک آدمی کی کیل گیا اور اس کو چار پائے میں اٹھا کے لے جانا پڑا جو کی آج کی جو ہے جندگی اور موت سے جوج رہا ہے اس کے لئے ہمارے گاؤں میں اس سے پہلے بھی کئی بندے جو ہے دو تین آدمی جو ہے ہاں سے سڑک میں پہنچاتے ہیں جو ہاتے ہی میں ایکس پار ہوئے جو کی مطلب ڈنڈے میں اٹھا کے لے گئے ان کو اور ساتھ میں چار پائے میں اٹھا کے لے گئے اور جو ہے جندگی اور موت سے مطلب آئی بھری ہی ہاں ہسپیل تک نہیں پہنچے ہیں اس لئے جو ہے سرکار سے ڈیویڈن ہے کہ اس روڑ کے لئے ہاتھ شکر کاربائی کی جائے ہمارے کو روڑ کی سمسیاں بہت بڑی جائے ہمارے کے لئے روڑ نہیں نکل رہا ہے ہمارے کے لئے روڑ تو بہت جلوڑ چاہیے کیونکہ ہمارے نے یہ بجورگ ہے ابھی پیچھے بچار پائے میں دینے کے پہلے یہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکا تھا وہ بھی بچارہ گر گیا اس کو چار پائے میں اٹھانا پڑا اور اس کی وجہ سے ہمارے کے لئے روڑ کی بڑی تو تھے گاؤں میں بچے تھے انہوں نے آئے گھر میں کچھ اس کی کہنا کروڑے کی وجہ سے بچے گھر میں تھے اس کی وجہ سے لے گئے ہمیں کو ہمارے گاؤں کی سمسیہ جی ایک ہی ہے ہمارے گاؤں میں ابھی تک ہمارے گاؤں میں اپلائی کرے ہوئے اور ہم کافی دنوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرساسن ہماری سنے گا اور ہمارے گاؤں میں روڑ آئے گا اس وجہ سے ابھی ہالی میں ہمارے گاؤں میں ایک حالسہ ہوا ہے جس میں ہمارے چار سمسیہ جی شلسے گر گئے تھے تو ان کے چوٹ لئے تھی سر میں تو ان کو ہمیں چار پائی میں اٹھا کے لے کے جانا پڑا تھا روڑ تک اس وجہ سے وہ دو گھنٹے لیٹ ہو گئے تھے اس کے علاوہ پرینڈ لیڈیز کا بھی ہے اگر کبھی کوئی سمسیہ آتی ہے بجرگ آدمی ہیں کبھی اس پر لے کے جانا پڑتا ہے تو ان کو کندے بھی اٹھا کے یا تو یا تو پھر اس کے بعد چدر میں ڈانٹ میں ڈاکی لے کے جانا پڑتا ہے ابھی دراصل ہمارے گاؤں میں کچھ بجرگ ایسے بھی ہیں جن کو دوائی لے کے جانے کے لیے ابھی ان کو چار پائی پھر اٹھا کے یا کندے پھر اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہے کہ روڑ تک کیسے پہنچایا جائے ہیں